کسی کی تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھ رہا ہے اکثر خوش مزاج لوگ بھی اداس اور تلخ باتیں کہہ جاتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ حالات سے سیکھ لیتا ہے ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو جانا نہیں ہوتا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے حفظ و مان کے ساتھ ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے تو بھئی میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج میرے کوئی پانچ چھے ریاکشن ویڈیوز آئیں گے یہ اسی کڑی کی دوسری ویڈیو ہے اچھا بھئی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو سسٹرز ہے ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گی انہوں نے مجھے کومنٹ کیا ایک تو بیا راجپوت ہے اور دوسری کا نام میں بھول گئی ہوں خیر ان کا کومنٹ جو میرے کومنٹ سیکشن میں موجود ہے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں میں نے ڈیڈی کی وائف فاطمہ پر بات کی تھی اب بیا راجپوت نے تو اپنا کومنٹ ریموف کر دیا ہے شاید کیونکہ میں نے اسے اپروف کیا لیکن وہ سامنے نہیں آیا اگر انہوں نے ریموف نہیں کیا تو شاید وائٹی میں کوئی ایشو ہوگا ان کا کومنٹ بھی شو ہو جائے گا خیر جی ان دونوں نے مجھے سیم ایک ہی بات کہی کہ میں فاطمہ پر بات کر رہی ہوں میں نے سنیا پر بات نہیں کی کچھ دن پہلے ربینہ باجی نے سنیا کی پول پٹیاں کھولیں تھی اس پر میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا تو بالکل جی آپ کے بات ایک ہزار پرسنل درست ہے کہ میں نے اس وقت ویڈیو نہیں بنایا تھا اور مجھے ٹھیک سے ویسے یاد نہیں ہے میرے خیال میں اس دن میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی اور ربینہ باجی نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ شاید انہوں نے رات میں ہی پرائیویٹ کر دی تھی تو میں ان کی ویڈیو دیکھ بھی نہیں سکی تھی تو مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے سنیا کو لے کر کیا سٹیٹمنٹ دیا لیکن صرف ایک بار اگر میں نے سنیا کے لیے بات نہیں کی کہ ربینہ باجی نے ان کے لیے کیا بولا یا ان کی کیا پول پٹیاں کھولی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کبھی سنیا کے لیے نہیں بولی ہوں اب جتنی اگینسٹ میں فاطمہ کیوں نہ اس سے زیادہ اگینسٹ میں سنیا کیوں کیونکہ سنیا کس طرح سے ڈیڈی کی لائف میں آئی ہے کس طرح انہوں نے عدت میں رہ کر ایک نام مہرم مرد سے رشتہ جوڑا اور ہماری اسلامی تعلیمات کا مزاق اڑایا اپنے مرہوم شہر آسم کی زندگی میں ہی انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ افیر بھی بنا لیا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر میں آلیڈی بات کر چکی میں ہوں اور فاطمہ پر بھی میں نے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنایا جب انہوں نے یہ کہا کہ اب میں لائف نہیں آؤں گی میں نے کومنٹس پر آف کر دیئے ہیں اور ہزبنٹ سے جھگڑے کی کچھ اس طرح جو بات کی اس کے بعد میں نے ان پر ویڈیو بنایا اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ میں سنیا کی جو سسٹر ہے ان پر ویڈیو نہیں بناتی ان کے ہزبنٹ جتنی گندگی کہہ رہے ہیں اس پر ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں شاید آپ نے میری ویڈیوز مس کر دیئے ہیں کیونکہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ میری ریگولر ویور ہیں اور میری اکثر ویڈیوز پر آپ کومنٹ کرتی رہتی ہیں لیکن شاید آپ سے وہ ویڈیوز مس ہو گئی ہیں تو میں نے سائمہ کے ہزبنٹ پر بھی بات کی ہے سائمہ پر بھی بات کی ہے بلکہ دیمے پر جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس پر تو لوگوں نے مجھے اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے ان پر ویڈیو بنانا بند کر دی اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو اتنے ویوز نہیں پڑھ رہے لیکن میری ویڈیو بنانے کے بعد اس کو لوگ جا کر اگر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گندگی کو میں خود پر موٹ کروں گی اب چونکہ جھوٹی کو آلیڈی بہت زیادہ لوگ دیکھتے وہ وائرل ہوئیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ان پر بات کرنا سٹارٹ کی تو ہمارے بات کرنے سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں اور ان کو ریالیٹی کا پتا چلا ہے اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو انہیں دیکھنا چھوڑ چکے ہیں ان کے جھوٹ کو وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں لیکن ان پر بات کر کے ان کا ہیشٹیگ یوز کر کے انہیں مینشن کر کے میں ان کو ہائپ نہیں دینا چاہ رہی ہوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ لوگ ان کو جا کر دیکھیں کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز ان کے ہزبنٹ بنا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے وومٹ ہوتی ہے اتنا عجیب انسان ہے وہ کہ قبر میں اس کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں ایک پاؤں اس کا کیلے کے چھلکے پر ہے دوسرا اس کا قبر میں ہے لیکن شرم نام کی کوئی چیز اس بندے میں نہیں ہے اور اس کی بیوی اس کی پوری پوری کیمرامین بنی ہوئی ہے اور وہ ہی سارا کانٹینٹ اس کو دیتی ہے اس کا تھم نل بنا کر دیتی ہے تونمیہ بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں پر سنیا ہوگئے دیڈی ہوگئے فاطمہ ہوگئے یہ بھی سب آپس میں ملے ہوئے ہیں تو خیر جی فاطمہ ہوگئے دیڈی ہوگئے سنیا ہوگئی چھہمہ ہوگئی ادیمہ ہوگئے ان سب کو میں نے اپنے نوٹ انٹرسٹڈ پر ڈالا وہ میں ان کو دیکھتی بھی نہیں ہوں لیکن آج بائی چانس میرے سامنے فاطمہ کا تھم نیل آ گیا جس کے بعد میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات مینشن کی میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی میں نے صرف ان کا تھم نیل دیکھ کر ہی ویڈیو بنا دی کہ بھئی اگر آپ اتنی تنگ اپنے شہر سے آپ آ کر روتی ہیں کہ وہ ایسا تھا وہ دوسری بیوی کے پاس چلا گیا آج بیٹ پر یہاں پہ سو گیا آج بیٹ پر تھوڑا سائٹ پر سو گیا آج بیٹ سے نیچے گر گیا تو بھئی آپ کے فادر زندہ ہیں جائیں اپنے فادر کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ کریں اس بندے کے ساتھ کہ بھئی میں بچیوں کی ماں ہوں میرا مستقبل کیا ہے یہ ساری زندگی ہی ڈرامے چلتے رہیں گے اب پتہ بات کہ میرا ولاغنگ چینل بھی ہے اور میں نے اس پر کچھ عرصہ سٹوری ٹیلنگ کا کام بھی کیا ہے تو مجھ سے نے کئی بہنے رابطہ کیا کرتی تھی اور اپنی ریل لائف سٹوری بتایا کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ ایسا ہوا اور یقین کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے آدھی سٹوری ہی میں اپنی چینل پر سنا پاتی تھی آدھی سے وہ منع کر دیتی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی ہوتی نہیں تھی کہ ان کو میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر سکوں بھئی دنیا میں بہت بہت ظلم ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جن خواتین نے اگر چھوڑ کر نہیں جانا تو اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھے ہیں دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے اس میں عورت کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں آپ اتنی تنگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں آئے دن ویڈیوز بناتی ہیں ڈیڈی نے یہ کہہ دیا سنیا نے یہ کہہ دیا ساس نے یہ کہہ دیا سوسر نے یہ کہہ دیا آپا کا سیاپا ہی نہیں مکرا ہوتا تو پھر ہم لوگوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ بہن ایک دن نہیں ہو گیا یہاں پر آپ کو تین سال ہو گئے دو سال ہو گئے چینل چلاتے ہوئے اس میں اب ایک سال تو آپ کے شوہر کی شادی کو ہونے والا ہے اس ایک سال میں بھی آپ نے صرف رو کر ہی دکھایا شوہر نے یہ کر دیا شوہر نے وہ کر دیا تو دیکھیں ہمارے مذہب میں مرد کو شادی کی اجازت ملی ہے اگر آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ظاہر سی بات ہے نظر بھی آتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا لیکن فاطمہ ہی وہ بندی ہے کہ جس وقت ان کے شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات میں تھے تو کبھی انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا ان کو معلوم بھی تھا نا سب کچھ تو تب بھی یہ خاموشی سے مظلومیت کی دیوی بن کر بیٹھی ہوئی تھی کہ بھی میرا شوہر اگر دوسری کسی عورت سے بات کر رہا ہے اس کی لائف کو سپوائل کر رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں میرا تو قلعہ مضبوط ہے نا میرا تو گھر جو ہے وہ مضبوط ہے میرے گھر کو تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن اپنے قلعے کو مضبوط سمجھنے والی اپنے قلعے پر بھرم رکھنے والی عورت میرے حق میں میرے بچوں کے حق میں میرے شوہر کے حق میں قبول ہو گئی تو ہمارے تو زندگی دنیا میں ہی جہنم بن جائے گی لیکن اس وقت خیال نہیں رکھا گیا اسی سنیہ سے رہو رسم بڑھ رہے تھے اس وقت بھی ان چیزوں کو اوپر خاموشی اختیار کی گئی کئی چینلز والیوں نے بڑھ کر خود سے کہا ان کو کہ فاطمہ ہم آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے لیکن آپ ایک بار سٹینڈ لو تو انہوں نے اس وقت بھی مظلومیت کا ہی مظاہرہ کیا نہیں وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ روتے ہیں وہ ٹیبلٹس کھا لیتے ہیں تو بھئی پھر آپ بھی انسان ہے اگر وہ اپنے جذبات کو ظاہر کر کے اپنے جذبات کو بیان کر کے اپنی بات منوا سکتا ہے تو پھر آپ کے بھی جو جذبات ہے نا ان کو بیان کر کے آپ اپنی بات منوایں نہ کہ یوٹیوب پر ازانہ بیٹھ کر رونا دھونا سٹارٹ کر دیں تو ای ہوپ میری بہنوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور مائنڈ نہیں کریں گی آپ لوگ کہ میں نے آج فاطمہ پر بات کی ہاں اگر مجھے آنے والے وقتوں میں سنیا کے لیے بھی نظر آتا ہے جو کہ وہ اپنی ویڈیوز میں کرتی رہتی ہے میں ضرور اس پر بھی بات کروں گی لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اکبر فیملی پر زیادہ فوکس نہ کروں آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں دنیا میں اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں بہت سی لوگ سفر کر رہے ہیں بہت سی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ ویوز دیتے ہیں ان لوگوں کی زندگی میں اسائش آ چکی ہوئے لیکن یہ آف کیمرہ سب ایک ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ قابل ترس لوگ ہیں اب آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے عربی خواتین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان کی جن سے بھی شادی ہوگی وہ دو تین چار شادیاں اور بھی کریں گے کیونکہ عرب میں تین سے چار شادی کرنے کا رواج ہے وہ ان کو اللہ پاک نے مال بہت زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ اپنے مال کے حساب سے جتنی چاہتے ہیں شادیاں کر لیتے ہیں جو کہ شرعی طریقہ ہے پس اب کے حقوق پورے کرتے ہیں تو وہاں کی خواتین کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا ہے ہوتا بھی ہوگا تو کبھی یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں وہ اپنے معاملات کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی حل کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن پہلے سے ہی بن چکے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہزبینٹ جن کے ساتھ ہماری شادی ہوگی وہ دوسری تیسری شادی بھی کریں گے اسی طرح ان کے بھی خاندان کی خواتین کو معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ بھئی ہمارے خاندان میں ہر مرد نے دو دو تین دین شادیاں کر رکھی ہیں تو بھئی جب ہماری شادی ہوگی نہ ہمارے شہر نے بھی دوسری تیسری شادی کرنی ہے یہ ان کے خاندان میں بہت عام سی بات ہے آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بیس جی یہ تو ہو گیا فاطمہ والے ٹاپک پر میرا انسر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ریویو اینڈ ایکشن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ انہوں نے ملی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہے اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ولوگ چینل کا لنک ہے کائنڈلی مجھے میرے ولوگ چینل پر بھی سپورٹ کیجئے مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اچھا ہے بھئی آج بات کر لیں گے جھوٹی کا ولوگ آیا جس میں انہوں نے اطاف فرمائے اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنا بزنس چلا بھی سکیں لیکن اس بزنس کی جو سٹوری انہوں نے سنائی اس کے اندر بڑے جھول تھے وہ جھوٹ تھے تو ان کے سب جھول اور جھوٹ پر بات کریں گے اور پھر جی ہم لوگ بات کریں گے کوسر کی دعوت پر کوسر کے گھر دعوت تھی اور دعوت پر کون کون گیا تھا دعوت کیسی رہی کس کا کتنا مو بنا ہوا تھا اور کون کس رشتے کو کس طرح نہیں بھا رہا تھا اس پر بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹی کے ولوگ پر سٹارٹ سے بات کرتے ہیں جو کہ رابیہ باجی کی دعوت سے سٹارٹ ہوا انہوں نے جانا تھا جی آج کوسر کے گھر دعوت پر اب رابیہ باجی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کوسر کو پسند نہیں کہتی ہیں اور انہوں نے بھی ان سے یہی کہا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے آج آپ کی دیورانی کی گھر پر تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے جس پر انہوں نے کوئی بڑی تھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ اب میں اس کے بارے میں کیا ہی بتاؤں مطلب اگر آپ کو ایک انسان سے کوئی محبت نہیں ہے آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتی ہیں جیسا کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر بار ہاں کوسر کو لے کر اپنا سٹریٹمنٹ دے چکی کہ بھئی آپ کو کوسر پسند نہیں ہے وہ تو ہپوں نے جو ہے نا ان کو آپ کے سر پر مسلط کر دیا ورنہ آپ اپنی دیورانی تو جھوٹی کو ہی سمجھتی ہیں باقی کوسر کو کبھی اپنے عزت نہیں دی تو پھر اس کی دعوت ایکسپٹ کرنا یہ چیز بلکل سمائے سے باہر تھا آپ کو چاہیے تھا آپ منہ کر دیتی ہیں کہ بھئی میں نہیں جا سکتی ہوں میری صرف یہی دیورانی ہے اور میں اسی کو اوفیشل دیورانی کا سرٹیفکیٹ دوں گی باقی تو میں کسی کو مانتی ہی نہیں ہوں لیکن ہیر جی ان کی شادی پر اتنا ناچ گانا کیا تھا اتنا اچھلی کودی تھی تو اب جانا بھی تو فرض بنتا ہی تھا نا تو خیر جی پھر یہ جا کر بیٹھ جاتی ہیں گاڑی میں جس میں جھوٹی ان کو کہتی ہیں کہ میں نے کوسر کے گھر نہیں جانا ہے اس نے جب مجھے بولایا ہی نہیں اس پر ذرا آپ رابعہ باجی کا ان کے چہرے کی طرف دیکھنے والے انداز کو دیکھے گا کہ کس طرح انہوں نے تنزیہ انداز میں ان کی طرف دیکھ کر تنزیہ سمائل بھی پاس کی اور کہتی ہاں یہ تو بہت غلط بات ہے کوسر کو آپ کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا چلیں جی کوسر نے انہیں انوائٹ نہیں کیا تو پھر یہ گاڑی میں آپ کے ساتھ جھولے کھاتی بھی کیوں جا رہی تھی یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ جاتی لیکن یہ اپنے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی کیونکہ انہوں نے تو دعوت پر بھی جانا تھا اب وہ لگ بات ہے کہ کیمرہ پر یہ دعوت دکھائی نہیں گئی لیکن وہ دعوت پر گئی ہوئی تھی اچھا بھئی جیسے انہوں نے گاڑی کوسر کی گھر کے پاس پہنچی ہے ان کو کہا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا بابر کی گھر پر چھوڑ دے اور خود جو ہے نا آپ لوگ چلے جائیں کوسر کی گھر پر اور وہاں پر اپنی جب دعوت ختم ہو جائے گی آ جائے گا اب انہوں نے بابر کی گھر میں جو ولوک شوٹ کیا اس کلپ کو ذرا غور سے دیکھے گا کہ انہوں نے کیمرے کو پوری طرح سے گھمایا نہیں بھی جب بھی بابر کی گھر جاتی ہے نا کیمرے کو پوری طرح گھوماتی ہیں کے بعد کے تھے انہوں نے کوسر کے گھر دعوت کو انجوائے کیا ہے اس کے بعد یہ بابر کے گھر گئی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ چائے پی رہے تھے اور وہیں پر ان کے ہزبینڈ بھی موجود تھے اب اگر ان کے ہزبینڈ نے دعوت رکھی تھی اپنے گھر پر یعنی کوسر کے گھر پر دعوت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر یہ لے کر گئے ہوئے تھے رابیہ صاحبہ کو تو پھر وہ ان کے ساتھ چائے کیسے بیٹھ کر پی رہے تھے اور کھانے سے پہلے چائے کون پیتا ہے کیونکہ تو بلکل کھانے کے ٹائم پر پہنچے تھے دعوت پر کوسر کے گھر میں یہ بھی موجود تھی اس کا ثبوت آپ کو رابیہ باجی کے ولاغ میں بھی مل جائے گا کیونکہ رابیہ باجی جب گئی ہے ملنے کے لیے کوسر سے کوسر بڑی خندہ پیشانی سے ان سے ملی ہے جتنی نفرت ان کے دل میں ان کو لے کر ہے اس بندی کے چہرے پر ایسے کوئی اثار نہیں تھے اور پھر جھوٹی سے اچھی تو کم از کم کوسر ہی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کھانا تو بنا کر کھلا دیا ان کو عزت تو دے دی کہ بھئی آپ میرے گھر مہمان ہیں بقاعدہ دعوت دے کر ان کو گھر بلائیا ہے کہ جی یہاں پر آئیں اور آ کر کھانا کھالیں تہذیب سے انہوں نے دسترخان سجایا تھا حالانکہ چھوٹا بچہ ہے ان کے پاس لیکن انہوں نے گھر بھی ان کا دیکھیں کتنا صاف سترا تھا اور کھانا بھی کافی لذیذ لگ رہا تھا جو کیوں سے کیلی بندی نے ان کے لئے تیار کیا تھا حالانکہ چاہتی تو وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں کیلی ہوں میرے پاس چھوٹا سا بچہ ہے تو میں کیسے دعوت کا انتظام کروں گی لیکن انہوں نے کیا اور پھر جب یہ گئی ہے تو ان کے پاس وہ بقاعدہ بیٹھی ہوئی ہے اپنا بیٹا بھی ان کو دیا ہوا تھا اور بقاعدہ ہستے وہ ان سے بات بھی کہہ رہی تھی لیکن پھر بھی جی کوثر بری ہے تو یہاں پر جی انہوں نے بھی صرف تھوڑا سا ہی کلپ شوٹ کیا حالانکہ ان کو بھی کونٹینٹ کی تو ضرورت ہے ہی اور کوثر ان کے لئے اچھا کونٹینٹ ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے بس تھوڑا سا ہی کلپ شوٹ کیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ اببو نے بھی ابراہیم سے بہت ساری باتیں کی ہیں اور پھر انہوں نے تھوڑا سا کھانے کا کلپ دکھایا اس کے بعد جی یہ پہنچ جاتی ہے کسی کے گھر پر چھت بنوانے کے لیے کہ جی یہ مدد آئی ہوئی تھی کسی کے گھر کی چھت بنوانی ہے یعنی کہ گاؤں پہنچ گی تھی اور یہ کلپ ان کا پرانا تھا اب جو لوگ ہمیشہ کوثر کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ تو ہر وقت مو بنا کر رکھتی ہے اس کو تمیز نہیں ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتی ہے تو آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان پیسے سے بڑا نہیں ہوتا ہے انسان کا اخلاق ہوتا ہے جسے وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن پیسے کی پجاریوں سے کیا ہی امید رکھی جائے کہ اپنی دیورانی کے پاس پیسہ دیکھ کر تو بس وہی اچھی ہے اور کوثر کی اچھائی ان کو نظر نہیں آرہی خیر بڑا روکھا سا انداز تھا رابیہ کا کوثر کے ساتھ کہ اب کیا ہی بولیں بھئی وہ اللہ کی بندی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہزبین کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا ہے یہ نکاح جیسے رشتے میں جوڑا ہے تو آپ کون ہوتی ہیں اتنا ناک مو پھولانے والی کہ بھئی جی ہم کیا ہی بولیں بھئی کوثر آپ کو عزت دے رہی ہے آپ اس عزت کو دیکھیں لیکن پیسوں کی پجاری رابیہ جو ہے اس کو تو اپنی جو دوسری دیورانی ہے اس کو خوش کرنا ہے لیکن حالانکہ دعوت پر یہ سبھی لوگ ایک ساتھ تھے صرف کیمرے کے سامنے ان چیزوں کو اپنی دیورانی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کریئیٹ کیا کہ بھئی کہیں میری دیورانی جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے یعنی کہ جھوٹی ناراض نہ ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ کسی نسلی انسان کو ایک گلاس پانی بھی پلائے تو وہ آپ کا دیا وہ پانی بھی یاد رکھتا ہے لیکن بد نسلے لوگوں کو آپ اپنا خون بھی پلا دے تو وہ آپ کی مخالفت پر جب اترنے پر آتے ہیں تو وہ خون کیا وہ جتنی بھی آپ کی قربانی ہے ان سب کو بھول جاتے ہیں تو خیر جی رابیہ بھائی جی اپنی ویڈیو میں جتنا مو ڈھیلا کر کے کسر سے اپنی دوری کا اظہار کر رہی تھی تو کیمرہ آف کرتے ہی آپس میں بغل گیر تو لازمی ہو گئی ہوں گی بھائی وہ ان کے اب بزنس کی پارٹنر بن چکی ان کا بھی ایک نام ایک مقام تو بنی چکا ہوا ہے اور کسر کے گھر بھی شوٹ آؤٹ تو لینے کیلئے جانا تھا بے شک کسر یوٹیوبر نہیں ہے لیکن کسر ایک برینڈ ہے جس کے بعد یہ لوگ اپنا بھی برینڈ بنانے جا رہے ہیں اچھا بھائی جھوٹی کے ولاغ میں جو نیکسٹ سٹپ انہوں نے دکھایا وہ یہ کہ بابر کے گھر میں یہ کچھ برطن دکھا رہی تھی کہ بھائی جو ہمارے ورکرز ہوں گے ان کے چائے پانی کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے برطن بھی خرید لیے ہیں مطبع یہ شاید بوتیک بنانے جا رہی ہیں اور گھر پر ورکرز بٹھائیں گے جس کے لیے انہوں نے ایک گھر رینٹ پر لی ہے اب ان کا جو پہلا جھوٹ مطبع یہ تو ہمیشہ قوم سے خطاب کرنے جب بیٹھتی ہیں تو بلیک دبٹا لے کر بیٹھتی ہیں لیکن آج یہ ریڈ دبٹا لے کر قوم سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھیں اور اپنے بچپن سے انہوں نے سٹارٹ لیا کہ بچپن سے ہی ان کا خواب تھا کپڑے سٹچ کرنا یا کچھ اس طرح برینڈ بنانا اب میرا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ نے کتنے خواب دیکھے تھے آپ ایک ہی بار بتا دیں کہ آپ کے بچپن میں آپ کیا کیا خواب دیکھتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچپن میں جو چیزیں ہوئی ہیں ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں ہے مجھے تو آج تک ان کی وہ بات ہی حضم نہیں ہوئی کہ ان کے فادر کی طبیعت بہت خراب تھی اور بقول ان کے کہ ان کے فادر نے ان کی شادی کی بات کہی تو انہوں نے اپنے فادر سے جا کر کہا کہ آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں نا آپ کر لے مطلب ایک تیرہ سال کی بچی میں اتنی اکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو جا کر اتنی بڑی بات کہہ سکے اور یہ جو جنریشن ایکس کے بچے تھے نا ان میں تو کم از کم اتنی حمد بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ میں خود بھی جنریشن ایکس کی ہی بندی ہوں تو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ اس دور کے بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے بہت شرمایا کرتے تھے بڑا جھچکا کرتے تھے لیکن بھئی تیرہ سال کی عمر میں یہ شادی کا ڈیسیجن لینے کی ہمت رکھتی تھی اور پھر تیرہ سال کی عمر تک انہوں نے بہت سے ڈریمز دیکھے انہوں نے انٹرنیشنل ٹیپ کا بھی ڈرین دیکھا انہوں نے اپنا برینڈ لانچ کرنے کا ڈرین دیکھا انہوں نے اپنے والد کا نام روشن کرنے کا ڈرین دیکھا انہوں نے ایک میک اپ آرٹسٹ بننے کا ڈرین دیکھا اور ابھی تو اور بھی بہت سے ڈریمز آنے ہیں تو خیر جی ان کا بقول ان کے کہ بھئی انہوں نے بچپن سے یہ ڈریم دیکھا تھا کہ یہ اپنا ایک برینڈ لانچ کریں گی اور ان کو سٹیچنگ کا کام بھی آتا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میرے ذہن میں ان کی ماضی کی کچھ ویڈیوز گھوم گئی جن میں انہوں نے ایک بڑے کی سٹوری سنائی تھی کہ جب میرے بچے ٹویشن جاتے تھے تو میری بچی کی فروگ یا اس کا بجامہ وغیرہ پھٹا ہوا کرتا تھا تو میں بہت زیادہ دکھی ہو جائے کرتی تھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں اپنی بچی کو نئے کپڑے خرید کے دے سکتی اچھا جس بندی کو سٹیچنگ آتی ہو نا تو وہ پرانے سے پرانے کپڑے کو بھی سٹیچ کر کے نا اچھی حالت میں لے ہی آتی ہے تو اگر آپ کے وہ سٹیچنگ آتی تھی تو پھر آپ نے پولر کا کام کیوں سیکھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ محلے کی خواتین کی کپڑے بھی سٹیچ کیا کرتی تھی تو پھر جب آپ کو ایک اتنا اچھا ہنر آتا تھا تو پھر اس ہنر کو لے کر آگے چلنے کے بجائے آپ نے پولر کا کام سیکھ لیا میک اپ آرٹسٹ آپ بن گئی اور سٹیچنگ کی کام کو آپ نے خیر بات کہہ دیا پھر جتنی بھی عرصے سے آپ لاؤگنگ کر رہی ہیں ہم نے کبھی آپ کے ہاتھ میں سوئی بھی نہیں دیکھی کہ آپ کچھ سٹیچ کرتی بھی ہی نظر آ جائے پھر آپ کو کسی کا ڈیزائن اچھا لگاؤ آپ خود گئی ہوں کپڑا لے کر رہی ہوں اس کے لئے پیچز لے کر رہے ہیں اس کے لئے لیسز لے کر رہے ہیں اور پھر اس کو خود سٹیچ کریں ڈے فن سے جب سے آپ فلاغنگ کر رہی ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ درزی کے پاس چکر لگاتی ہیں سمپل سے سمپل سوٹ بھی اگر سینہ ہونا تو وہ بھی آپ درزی سے ہی سٹیچ کرواتی ہیں کبھی آپ نے خود سٹیچ نہیں کیا آپ کی کہانی میں یہ دوسرا جھوٹ تھا ہاں تھوڑی بہت آپ سلائی کر لیتی ہوں گی لیکن آپ کو کپڑے سٹیچ کرنے نہیں آتے ہیں تو بچپنگر ڈریم پھر کپڑے سٹیچ کرنا یہ دونوں تو آپ نے جھوٹ بولا اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کراچی میٹ اپ پر گئی تھی اور وہاں پر آپ نے سلائی مشینیں خرید دی اب آپ گئی میٹ اپ پر تھی لیکن پھر وہاں پر سلائی مشینیں خرید رہی تھی تو یہ منطق کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے وہاں پر مشینیں خرید دی تو یہ بھی آپ نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا کیونکہ مشینیں آپ نے وہاں پر نہیں خرید دی تھی سلائی مشینیں بھی آپ نے اسلام آباد میں ہی آ کر خرید دی ہیں اور اس کا آغاز ہوا تھا کوسر کی سلائی مشین سے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کوسر کو ایک سلائی مشین منگوا کر دی تھی کہ کوسر سلائی مشین مانگ رہی ہے اور ہپو نے ان کو تحفیم مشین لا کر دی ہے اور اس کے بعد کوسر کی صلائی والا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اصل میں انہوں نے صلائی مشین منگوا کر پہلے کوسر سے ٹرائے کیا ہے کہ آیا وہ کپڑے اچھے سی سکتی ہیں کیا ان کے سٹچ کیے ہوئے کپڑے ہم لوگوں کو دکھا کر اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اس کام کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کوسر کو پہلے اسلامباد میں شفٹ کیا ورنہ وہ تو اپنے بجی کی گھر پر پڑی ہوئی تھی ان کو کیا ضرورت تھی کہ کوسر کو اپنے سر پر لے کر آتے اور اس کو یہاں پر لاکر اس کے گھر کا خرچہ برداشت کرتے اس کے گھر کا رنٹ برداشت کرتے کیونکہ ہپو کا چینل اب کا تو نہیں ہے اس کا چینل تو اس کی بیوی کے چینل کے کچھ حرصہ بعد ہی بن گیا تھا اور وہ کپ سے ہی ارننگ کر رہے اور اسی بیوی کے نام پر وہ ارننگ کر رہے لیکن کبھی اس نے کوسر کو الگ مکان لے کر دینے کی توفیق ہی نہیں کی تھی جب کراچی میں بھی تھا تب یہ کہہ تھا کہ مجھے گھر نہیں مل رہا گزری کی گلیوں میں گھومتا رہا ان بیس بندے کو گھر نہیں مل رہا تھا پھر جب اسلامباد آیا اس کو تب بھی نہیں مل رہا تھا لیکن جب کوسر کی پرگننسی ہوئی اس کے بعد ان لوگوں کے ذہن میں کاروبار کو لے کر آئیڈی آیا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں انہوں نے کوسر کے ڈیلیوری کا ویٹ نہیں کیا اس کو پہلے ہی اسلامباد لیا یہاں پر اس کو گھر رنٹ پر لے کر دیا کہ چلیں اس کی ڈیلیوری یہاں پر کروائیں گے اس کے بعد اگر بزنس اناؤنس کریں گے تو لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ لو جی انہوں نے کوسر کو بلایا ہی بزنس کرنے کے لیے ہے تو بھئی کوسر کو ڈیلیوری کے نام پر انہوں نے یہاں بلایا گھر رنٹ پر لے کر دیا اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوئی ڈیلیوری کے بعد سے انہوں کو مشین لاکر دی گئی ہوئی ہے اور وہ کپڑے سٹچ کر رہی ہیں جو کہ یہ لوگ مارکٹ میں دکھا رہے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنے برینڈ کو لے کر بھی کچھ جھوٹ بولیں لیکن پہلے ہم ذرا کوسر والے ٹاپک پر ہی بات کر لیں اب یہاں پر یہ صرف کوسر کو ہی یوز نہیں کریں گی بلکہ ان کے خاندان میں ندیم مامو بھی وہ انسان ہیں جو کہ کپڑے سلائی کرنا جانتے ہیں اسی لئے انہوں نے کپڑے کے کام کو سیلیکٹ کیا ان کا کوئی شوق نہیں تھا ان کا کوئی ڈریم نہیں تھا کپڑے کا کاروبار کرنے کا یا اپنا برینڈ لانچ کرنے کا وہ تو ندیم مامو کی خدمات انہیں حاصل ہو جائیں گی کوسر کی خدمات انہیں حاصل ہو جائیں گی کوسر ان کے بزنس میں ان کی سپروائزر بین جائیں گی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ کوسر کی گھر کے قریب ہی انہوں نے گھر رینٹ پر لیا ہے جہاں پر ورکرز بیٹھیں گے اور وہیں پر ان کو چائے پانی بنا کر دیا جائے گا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوسر کا گھر قریب ہے کوسر جو ہے وہ ان کو جا کر دیکھا کریں گی وہ کپڑے جو سٹیچ کر رہے ہوں گے کس طرح سٹیچ کرنے ہیں کیا میئرمنٹس رینی ہے کس کس سائز کے کپڑے سٹیچ ہوا کریں گے وہ تمام چیزیں جب وہ کوسر دیکھا کریں گی ورنہ اگر ان کو اتنا ہی سٹیچنگ کا شوق تھا اور یہ اپنا برینڈ لانچ کر رہی تھی تو پھر تو یہ اپنے گھر کے قریب کوئی ایسی جگہ رینڈ پر لیتی جہاں پر ان کا آنا جانا آسان ہوتا چلیں بہریہ میں نہ سہی لیکن بہریہ سے نکل کری کسی سستی سی جگہ پر کوئی جگہ لے لیتی کوئی ایک بڑا سا روم لے لیتی جہاں پر سلائی مشینیں رکھ کر ورکرز بٹھائے جا سکتے تھے لیکن کوسر کے گھر کے قریب گھر لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوسر ان تمام چیزوں کو دیکھیں گی اور ساتھی ندیم مامو بھی ان کا حصہ بنیں گے کیونکہ ندیم مامو کا چینل بہت پہلے بند کروا دیا گیا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی جو درزی کا کام ہے اس کو کریں حالانکہ یہ بات سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ندیم مامو کا بیٹا جو ہے وہ مازور ہے اور انہیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی لیکن انہوں نے ان کا کام اس لیے ختم کروایا تاکہ یہ اپنے برینڈ کے کام میں ان کو لگا سکیں تو بھئی یہ ان کا شوق نہیں تھا ان کو لوگ آویلیبل تھے اس لیے انہوں نے برینڈ کے کام کو سٹارٹ کیا کپڑے کے کام کو سٹارٹ کیا اور اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے جو کپڑے کا کام ہے نا اس کے لیے آپ لوگ نام سیلیکٹ کریں تو یہاں پر جی ابھی تک ان کا نام ہی فائنل نہیں ہوا لہور سے بھی اڈاریاں مار کے آگئی ہیں اور آٹھ نو ماہ دس ماہ ہو گئے میں ان کو برینڈ کے کام پر کام کرتے ہوئے حالانکہ یہ ان کا مکمل جھوٹ ہے انہوں نے مشینے کوئی آٹھ ماہ پہلے دس ماہ پہلے نہیں لی تھی مشینے انہوں نے سب ابھی لی ہیں انہوں نے جتنا بھی سامان ہے وہ انہوں نے ابھی ہی لیا ہے جسے نہیں گئی تھی گاڑی میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کچھ سامان خریدا ہے جو کہ باکسز میں تھا تو وہ سلائی مشینے ہی تھی وہ کراچی سے نہیں خریدی گئی ڈھائی لاکھ روپے کی تین لاکھ روپے کی نہیں خریدی گئی تھی وہ اسلامباد سے ہی خریدی گئی تھی پہلی مشین جو آئی تھی وہ کاؤسر کی لی آئی تھی جو کہ ٹرائے کے طور پر انہوں نے منگائی تھی بعد میں کاؤسر سے کچھ کپڑے سلوا کر اس کی کوالیٹی کو چیک کیا کہ بھی اچھے سٹیچنگ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اور یہ اچھے سے جو ورکرز ہیں انہیں سپروائز کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی تو خیر جی نام کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بڑی بھونگی ہماری حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اپنا لوگو پرینٹ کروانے کے لیے گئی ہیں یعنی کہ نام فائنل نہیں ہوا اور لوگو پہلے پرینٹ ہو گیا بھئی نام بھی فائنل ہو چکا ہوا ہے بس لوگوں کو ویسے خوش کرنے کے لیے کہ بھی میں آپ کو بہت امپورٹنس دیتی ہوں تو بھئی آپ لوگ جائے نا وہ اب میرے برینٹ کا نام سیلیکٹ کریں تو برینٹ کا نام تو ان کا بھئی سیلیکٹ ہو چکا ہوا ہے اچھا بھئی ان کا اپنا کپڑے کا کاروبار سٹارٹ کرنے کے پیچھے ایک ریزن لوگوں کو کوپی کرنا بھی ہے بھئی سبا ابراہیم کی جو بھابی ہیں انہوں نے بھی کپڑے کا کاروبار ہی سٹارٹ کیا حالانکہ میں نے پنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جھوٹی کو کپڑوں کی سینس نہیں ہے انہیں بلکل بھی نہیں پتا کہ کس طرح کا کپڑا بناتے ہیں کس طرح کے فنکشن پر کس طرح کا کپڑا پہنا جاتا ہے تو وہ سینس تو انہیں بلکل بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ان کو لوگ بھی مل گئے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے لوگوں کو بھی کوپی کرنا تھا تو ان کے لیے آسانی اسی بات میں ہو گئی کہ چلیں اپنا برینڈ لانچ کر لیتے ہیں چلیں جی اچھی بات ہے کہ اپنا برینڈ لانچ کر لیا ہے انہوں نے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے ان کا پیسہ ہے محنت کر رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹ مت بولا کریں اگر اللہ تعالی نے آپ کو نواز دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اتنا تا کر دیا کہ آپ اپنا کاروبار کر سکیں تو لوگوں کو سچ بتائیں اپنی ویورز کو سچ بتائیں کہ آپ کاروبار جو ہیں وہ اس طرح کرنے لگی ہیں جس کام کی ابتداء آپ جھوٹ سے کریں گی سوچیں اس میں اللہ تعالی آپ کو کیا ہی برکت دیں گے ہماری دعا ہے اللہ آپ کو برکت اتا فرمائے لیکن بس یہ نصیحت بھی کرنا چاہیں گے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے اس پر جھوٹ مت بولیں اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور جھوٹ آپ کے کام کی برکت کو ختم کر دیتا ہے تو بس جی اپنی ویڈیو کا میں بھی یہ پہ انڈ کرتی ہوں باقی جی جو پوائنٹس آپ لوگوں کو ٹھیک لگے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا اور جو مجھ سے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں تو اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اللہ حافظ